بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈری جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان آرڈنرس فیکٹریز میں ویکنسیز ہیں کس پوز پی ہیں کیا کوالفکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کیا ہے آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے ایکان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو پاکستان کی اصلہ فیکٹری میں ویکنسیز آئی ہیں پاکستان آرڈنرس فیکٹریز یونیورسٹی آف وار وارکینٹ اس میں دوستو سبسے پہلی پاکست ہے لیب ٹکنیشن کی تعلیمی قابل دوستو اس کے لیے بی ای سی کمیسٹری فزیکس یا پھر بائیو سائنسیز میں اور تین سال کا ریلیمنٹ تجربہ آنا چاہیے ایج کلیمٹ دوستو پچیس سے پینتی سال تک نیکسٹ پاکست ہے اسسیسٹن کوارڈینیٹر تعلیمی قابل ہے اس کے لیے بی ای یا بی ای سی یا پھر اس کے برابر کے ڈگری ساتھ دوستو کمپیٹر کورس اور ٹیپنگ سپیڈ تیس الفاظ ایک منٹ میں اور مطلقہ تجربہ رکھتا ہو ایج کلیمٹ سیم ہے پچیس سے پینتی سال تک نیکسٹ پاکست ہے فی میرے سیپشنیسٹ تعلیمی قابل ہے دوستو اس کے لیے بھی سیم ہے بی ای یا بی ای سی یا بی ای سی بھی اس کے برابر کے ڈگری اور کمپیٹر کا کورس اور مطلقہ تجربہ ایج کلیمٹ بیس سے تیس سال تک نیکسٹ پاکست ہے آفیس ایسسٹنٹ یا کلرک کی تعلیمی قابل ہے فی یا فی سی اور کمپیٹر کورس اور مطلقہ تجربہ اٹھارہ سے پچیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے جبکہ سابقہ فوجی ملازمین کے لیے دوستو اٹھاری سال تک کی ایج کلیمٹ ہے نیکسٹ پاکست ہے سٹور کیپر فار کیمیکل لیب تعلیمی قابل ہے فی سی پری انجیننگ یا پری میڈیکل اور مطلقہ شبہ میں تجربہ نہ چاہیے بیس سے تیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے سٹور کیپر ایف ای یا ایف ایسی بیس پہ ایس آر سٹور کیپنگ کا تجربہ اور فوجی ایس ایم ٹی کلرک ریٹائر کو تجربہ دی جائے گی اٹھارہ سے پچیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے جبکہ سابقہ فوجی کے لیے اٹھاری سال تک کے اٹھاری سال تک کی ایج کلیمٹ ہے نیکسٹ پاکست ہے ڈرائیور کی تعلیمی قابل ہے میٹرک اور ساتھ دوستو ایلٹی ایچ ٹی وی یا پھر پی ایس وی ڈرائیور کیپنگ لینسز ہونا چاہیے زیارہ زیارہ اٹھاری سال تک کی ایج کلیمٹ ہو سکیورٹی گارڈ میٹرک بیس پہ ہے ریٹائر فوجی زیارہ زیارہ اٹھاری سال تک کی ایج کلیمٹ ہونے چاہیے میس ویٹر تعلیمی قابلت میٹرک اور مطلقہ تجربہ آنا چاہیے بیس سے پچیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے سیکنڈ لاز پہ دوستو مالی میڈل بیس پہ ہے مطلقہ تجربہ رکھتا ہو اٹھارہ سے پچیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے لاز پہ دوستو خاکروب میڈل بیس پہ ہے مطلقہ تجربہ رکھتا ہو اٹھارہ سے پچیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے دوستو سکیورٹی گارڈ کے لیے محدود رہائش موجود ہے امید وار اپنی درخواستیں سی وی تعلیمی اصنار شنکٹی کارڈ لگا کر آپ لوگوں نے اکیس ستمبر تک بائی پوسٹ پہنچانی ہے درخواست پر اصامی کا نام اور رابطہ نمبر آپ لوگوں نے واضح طور پر درج کرنے نام کمل درخواست سے زیرگور نہیں لائے جائیں گی مزید دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں درخواست گزار ایک وقت میں ایک سے زیادہ اصامیوں پر اپلائے کرنے کا مجاز نہیں ہوگا ایک سے زیادہ اصامیوں پر اپلائے کرنے کی صورت میں تمام درخواستیں مستعد کر دی جائیں گی ڈائریکٹر ایچ آر ایڈمین بلاغ یونیورسٹی آف وار وارکینڈ تو دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگ سائے شیئر کیئے پاکستان کی اصلہ فیکٹریز میں دوستو یہ ویکنسی رہی ہیں درجلہ اصامیوں کو خالصاً آزی طور پر پور کرنے کے لیے قابل اور اصامی کے میار پر پورا اترنے والے افراد سے درخواستیں مطلوب ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ لوگ مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ